دوستو بولی وڈ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر اگر کسی کو جراسا بھی ایکٹنگ کا سوق ہے تو وہ ایک نہ ایک بار اپنی قسمت یہاں پر آجمانہ جرور چاہتا ہے پھر چاہے وہ کسی میڈل کلاس فیملی سے بلاؤں کرتا ہو یا پھر کسی بولی وڈ کی بڑی اسٹار فیملی کا اسٹار کٹ ہو حالانکہ یہ بات الگ ہے کہ بولی وڈ میں باہر سے آنے والے لوگوں کو اسٹار کٹ کی کمپیریجن میں بہت زیادہ اسٹرگل کرنا پڑتا ہے اور کئی بار تو ان آوٹسائیڈرز کو بولی وڈ میں اپنی پہچان بنانے کے لیے پندرہ سے بیس سال کا لمبا سمائے بھی لگ جاتا ہے تب جا کر انہیں کہیں بولی وڈ میں وہ مقام حاصل ہوتا ہے جس کے وہ حقدار ہوتے ہیں اس کیٹیگری کے ایکٹرز ہیں نواز الدین صدقی، عرفان خان اور منوج باچپی جیسے لوگ جنہوں نے اپنے کیریئر کے سٹارٹنگ ڈیز میں بہت ساری فلموں میں ماتر چند سیکنڈ کے کردار نبھا کر ہی اپنے فلمی سفر کی سروعات کی ان کی دوارہ اسٹائیم پر فلموں میں نبھائے گئے یہ سارے کردار اتنے زیادہ چھوٹے تھے کہ اسٹائیم پر آپ نے ساید ہی ان کو نوٹس کیا ہو وہیں دوسری طرح بولی وڈ کے ان آؤٹسائیڈرز کے جیسا اسٹارکڈ کو اسٹرگل نہیں کرنا پڑتا ہے ان کو اپنی ڈیبیو فلم بہت اچھے طریقے سے مل جاتی ہے جس کا بھب بھی طریقے سے بڑی جوڑ سوڑ سے پرموشن کیا جاتا ہے کہ اس ایکٹر کی یا اس ایکٹریس کی بیٹی اب ڈیبیو کرنے والی ہے حالانکہ یہ چیز اسٹارٹنگ کی کیبل تین سے چار فلموں تک ہی میٹر کرتی ہے اس کے بعد کیبل آڈینس کے اوپر ہی ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ ان کو آپ کی ایکٹنگ پسند آ رہی ہے یا نہیں اور آگے چل کر کیبل اور کیبل آڈینس کی پسند ہی ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ کونسا ایکٹر بولی وڈ میں کہاں تک جا پائے گا اور اس بات کا ایکجامپل بھی آج بولی وڈ کے بہت سارے سٹارکڈ ہیں جن کو بڑے جوڑ سوڑ سے انانونس کیا گیا دو سے تین فلموں میں وہ ہمیں نجر بھی آئے لیکن آگے چل کر آڈینس نے ان کی فلموں کو ایک دم سرے سے نکار دیا تو اس ویڈیو میں ہم آج بولی وڈ کے ایک ایسے ہی سٹارکڈ ہرمن بابیجا کے بارے میں جانیں گے جن کا ڈیبیو اس ٹائم پر بولی وڈ میں بڑے جوڑ سوڑ سے ہوا اس ٹائم پر ٹی بی پر ہرمن بابیجا کے بہت سارے ڈانس سٹیپس اور ان کے پروموز دیکھنے کے بعد آڈینس اس ٹائم پر ہرمن بابیجا سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیسن رکھنے لگی تھی یہاں تک کہ بہت سارے لوگ تو انہیں ریتک روسن سے کمپیر کرنے لگے تھے لیکن آگے چل کر ہرمن بابیجا کے ساتھ اور ان کے کیڈیر میں ایسا کیا ہوا کہ وہ آج ایک فلوپ ایکٹر کا ٹیگ لیے ہوئے گمنامی کی جندگی جی رہے ہیں ہرمن بابیجا بولی وڈ کے جانے مانے ڈائریکٹر ہیری بابیجا اور پروڈوسر پمی بابیجا کے بیٹے ہیں ان کے پتہ ہیری بابیجا نبے کے دسک کے ایک بہت ہی سفل فلم کار رہے ہیں جنہوں نے اس ٹائم پر دلوالے، دل جلے، دیوانے اور قیامت سٹی انڈر تھریڈ جیسی بہت ساری فلموں کو ڈائریکٹ کیا تھا اس کے علاوہ ان کی ماں پمی بابیجا بھی ایک جانی مانی پروڈوسر ہے اور انہوں نے بھی بولی وڈ کی بہت ساری فلموں کو پروڈوس کیا تھا ہرمن بابیجا نے سن 2008 میں ایک رومنٹیک سائنس فیکسن فلم لیو شٹوڑی 2050 سے بولی وڈ میں اپنا ڈیبیو کیا تھا جو کی اس ٹائم پر بولی وڈ کی ایک بہت ہی بڑے بجٹ کی فلم تھی اور اس کو ان کی ماں پمی بابیجا نے ہی پروڈوس کیا تھا اس فلم کا بجٹ اس ٹائم پر تقریباً پچاس سے ساٹھ کروڑ روپے کے آسپاس رکھا گیا تھا اتنے بڑے بجٹ کی فلموں میں اس ٹائم پر بولی وڈ کے ایک ریڈ ایکٹرز کام کیا کرتے تھے فلم لب شٹوڑی 2050 میں ہمیں ہرمن کی اپوڈیٹ پریانگ کا چوپڑا بھی ڈبل رول میں نجر آئی تھیں فلم لب شٹوڑی 2050 کو اس ٹائم پر بہت بڑے لیبل پر بنایا گیا تھا اور اس کا بہت زیادہ پرموشن بھی کیا گیا تھا اور فلم کو خود ہرمن بابیجا کے پتا ہیری بابیجا نے ڈائریکٹ کیا تھا تاکہ فلم کے ڈائریکسن میں کوئی کمی نہ رہ جائے اور اپنے بیٹے کی پہلی فلم کو ایک دم پرفیکٹ بنانے کے لیے ہیری بابیجا نے اس فلم کے اوپر لگ بک چار سالوں تک کام کیا اس دوران ہیری بابیجا نے فلم کی پوری سٹوڑی لکھی اس کا اسکرین پر لے لکھا اور اس کو کس طرح ایسے سوٹ کیا جائے گا اس کے بارے میں پورا بچار کیا ایکچولی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ فلم لب شٹوڑی 2050 کو سن 2004 میں انانس کیا گیا تھا لیکن فلم کو بنانے میں کوئی بھی گلتی نہ ہو اور کوئی بھی قسل نہ رہ جائے اس کے لیے ہیری بابیجا نے اس کو بنانے میں چار سالوں کا سمائے لگا دیا ایکچولی سن 2004 میں فلم کے انانسمنٹ کے ٹائم پر ہرمن بابیجا کے اپوجٹ کرینہ کپور کو سائن کیا گیا تھا لیکن آگے چل کر کرینہ کپور نے اپنی ڈیٹس کی پرابلم کے چلتے اس فلم کو چھوڑ دیا تھا کیونکہ اس کو بننے میں بہت زیادہ سمائے لگ رہا تھا اور بعد میں ہرمن بابیجا کے اپوجٹ پریانکا چوپڑا کو سائن کیا گیا اور اپنی اس فلم کی سوٹنگ کے دوران ہی اس ٹائم پر پریانکا چوپڑا اور ہرمن بابیجا ایک دوسرے کے کافی قریب آگئے تھے اس ٹائم پر میڈیا میں ان دونوں کی گہری دوستی کے ساتھی ساتھ ان کے افیٹس کی خبریں بھی سامنے آنے لگی تھیں اور اس ٹائم پر ہوئی پریانکا چوپڑا اور ہرمن بابیجا کی دوستی کا یہ سلسلہ کافی لمبا چلا لیکن جب ان دونوں کی یہ موشٹ اویٹڈ فلم تھیٹرز میں ریلیج ہوئی تو لوگوں نے اس کو بلکل بھی پسند نہیں کیا اور یہ ایک ڈیجاشٹر فلم ثابت ہوئی اس ٹائم پر زیادہ تر کٹیکس نے فلم کی سٹوڑی لائن اور ہرمن بابیجا کی ایکٹنگ کو کٹسائز کیا حالانکہ فلم میں ہرمن بابیجا کے ڈانس سٹیپس کی اور وی ایف ایکس کی کافی تعریف کی گئی یہاں تک کہ اس فلم کو اس سال کا بیسٹ اسپیسل ایفیکٹس کا فلم پھر ریوارڈ بھی دیا گیا تھا لیکن فلم لیب سٹوڑی دوہجار پچاس کے باکس آفیس پر اتنی بری طرح سے فلوپ ہو جانے کے بعد ہیری بابیجا کو بہت زیادہ لاث ہیا ایکچولی اس ٹائم پر جتنے پیسے اس فلم کو بنانے میں لگائے گئے تھے یہ فلم اس کو بھی کبر نہیں کر پائی تھی اس ٹائم پر اس فلم کے باکس آفیس پر اتنی بری طرح سے فلوپ ہونے کے پیچھے ایک بڑا ریجن یہ بھی تھا کہ جب یہ فلم ریلیج ہوئی تھی تو اسی ٹائم پر آمر خان کے بھانجے عمران خان کی فلم جانے تو یا جانے نہ بھی ریلیج ہوئی تھی جو کہ اس ٹائم پر عمران خان کی بھی ڈیبیو فلم تھی فلم جانے تو یا جانے نہ کا بجٹ بھی اتنا زیادہ نہیں رکھا گیا تھا اور فلم کی سٹوری لائن اور فلم کا کنسپٹ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آیا اور یہ فلم سن 2008 میں آئی ایک سپر ہٹ فلم ثابت ہوئی تھی حالانکہ اس ٹائم پر فلم لب سٹوری 2050 دیکھنے کے بعد لوگوں نے حرمن بابیجا کے لوگ کو اور ان کے ڈانس کو ریتک روسن سے کمپیر کرنا سروع کر دیا اس ٹائم پر فلم میں حرمن بابیجا کے ڈانس اسٹیپس کو دیکھنے کے بعد تو بہت سارے لوگ یہ کہنے لگے تھے کہ اب انڈسٹری میں ریتک روسن کو ٹکر دینے کے لیے ایک دوسرا ریتک روسن انڈسٹری میں آ گیا ہے حالانکہ اس ٹائم پر زیادہ تر لوگوں کے دوبارہ حرمن بابیجا کا کمپیریجن ریتک روسن سے کرنا حرمن بابیجا کے کیڈیر کے لیے کافی نقصان دائک ہوا اور اس ٹائم پر ہر کہیں پر حرمن بابیجا کی ایکٹنگ سے زیادہ ان کی ریتک روسن سے ملتے جلتے لوگ کو لے کر چرچائیں کی جانے لگیں حالانکہ اس ٹائم پر ریتک روسن اپنے آپ میں ایک دم پرفیکٹ ایکٹر تھے پھر چاہے وہ ان کی ایکٹنگ ہو یا پھر ان کی ڈانسنگ ہو اور اس ٹائم پر حرمن بابیجا کو سیدھے ریتک روسن سے کمپیر کرنا حرمن کی کیڈیر کے لیے بہت زیادہ گھا تک ثابت ہوا حرمن بابیجا نے اس کی ایک سال بعد سن 2009 میں ایک سپورٹس ڈراما فلم وکٹری میں کام کیا ایکچولی سن 2009 میں آئی حرمن بابیجا کی یہ فلم کرکٹ پر آدھارت تھی جس فلم میں اس ٹائم پر کچھ ریال کرکیٹرز کو بھی دکھایا گیا تھا مگر حرمن بابیجا کی یہ فلم میں بھی باکس آفیس پر ایک ڈیجاشٹر ثابت ہوئی اور آپ میں سے سائد بہت سارے لوگوں نے تو اس فلم کا نام تک نہیں سنا ہوگا سن 2009 میں ہی حرمن بابیجا ایک بار فٹ سے پریانکا چوپڑا کے ساتھ فلمیں واتس یو راسی میں نجر آئے جس فلم کا بھی اس ٹائم پر باکس آفیس پر بہت زیادہ پرموسن کیا گیا تھا اور اس میں پریانکا چوپڑا ہمیں بارہ الگ الگ لوگ بالے کرداروں میں نجر آئیں لیکن ان کی یہ فلمیں بھی باکس آفیس پر اوندھے مو جا کر گری حالانکہ ہرمن بابیجا کی فلمی بیک گراؤنڈ سے بلونگ کرنے کے کاران اس ٹائم پر انہیں اور بھی بہت ساری فلمیں آفر ہوئیں لیکن آڈینس کو ہرمن بابیجا کی ایکٹنگ بلکل بھی پسند نہیں آئی اور ان کی فلموں کو آڈینس نے سری سے نکار دیا اور اب تو ہرمن بابیجا کی اتنی ساری فلمیں دیکھنے کے بعد آڈینس بھی اس بات کو سمجھ چکی تھی کہ ہرمن ریتک روسن کی طرح دیکھ تو سکتے ہیں لیکن ریتک روسن بن نہیں سکتے ہرمن بابیجا جوتے ساسر میں بھی بہت زیادہ بلیب کرتے ہیں اور اسی کے چلتے انہوں نے اپنے نام کے بیچ میں ایس لیٹر کو ایڈ کر لیا تھا اور ان کا نام ہرمن بابیجا کی جگہ پر ہرمن ایس بابیجا کے نام سے جانا جانے لگا تھا اس ٹائم پر ہرمن بابیجا نے بتایا کہ یہ ایس ویڈ ان کی دادی کے نام کو ریپرجینڈ کرتا ہے حالانکہ اس کے بعد بھی ہرمن بابیجا کا لکھ نہیں بدلا اور ان کی بیک ٹو بیک فلوپ فلمیں ہی آئیں اور ان بیک ٹو بیک فلوپ فلموں کی وجہ سے اس ٹائم پر ہرمن بابیجا نے لگ وقت پانس سال کا بولی بڑھ سے ایک لمبا بریک بھی لیا اور فائنلی ہمیں سن دوہجار چودہ میں فلم ڈھسکیوں میں نظر آئے لیکن یہ فلم بھی باکس آفیس پر نہیں چل پائی یہاں تک کی سن دوہجار آٹھ میں ہرمن بابیجا کی اتنے بڑے بجٹ کی فلم کو ڈائریکٹ کرنے کے بعد ان کے پتا ہیری بابیجا نے بھی ایسی کسی بڑی فلم کو دوبارہ ڈائریکٹ ہی نہیں کیا سن دوہجار چودہ میں آئی فلم ڈھسکیوں ہرمن بابیجا کے گیڈیر کی آخری فلم ثابت ہوئی اور اس کے بعد تو ہرمن بابیجا نے ایکٹنگ کو پوری طرح سے چھوڑ دیا حالانکہ اس کے بعد بھی سن دوہجار بیس میں ہرمن بابیجا کی ایک کافی ڈیلیڈ فلم سن دوہجار بیس میں اٹس مائی لائف کے نام سے ریلیج ہوئی ایکچولی ہرمن بابیجا کی یہ فلم سن دوہجار سات میں ریلیج ہونی تھی لیکن یہ فائنلی سن دوہجار بیس میں ریلیج ہو پائی جس میں ان کی اپوڈجٹ جینیلی اڈیسو جا نہ جرائی تھی اور اس میں نانا پاتے کرنے بھی کام کیا تھا ایکچولی ان کی یہ فلم سن 2006 میں آئی ایک تیلگو فلم بومبر ایلو کا ہندی ریمیک تھی جس اوریجنل فلم میں ہمیں جینلی اڈیسو جا اور ستار سے نجر آئے تھے حالانکہ سن 2020 میں آئی ہرمن بابیجا کی اس ڈیلیڈ فلم کو سنیما گھروں میں نہیں بلکہ دائریکٹر ٹی وی پر جی سنیما چینل پر پریمیر کیا گیا تھا اور اب ہرمن بابیجا جنہیں ایک ٹائم پر بولی بڑ میں ریتک روثان سے کمپیر کیا جاتا تھا وہ اب لائم لائٹ سے ایک دم دور ہیں حالانکہ اب ہرمن بابیجا کو کہیں پر بھی اسپوٹ کیا جاتا ہے تو وہ اپنے پہلے والے لکھ سے کافی بدلے ہوئے نجر آتے ہیں اور کئی بار تو ہرمن بابیجا کے لکھ کی وجہ سے لوگ انہیں پہچان تک نہیں پاتے ہیں تو دوستو یہ تو بات ہوئی ہرمن بابیجا کی لائف کے بارے میں آپ کو ہرمن بابیجا کیسے لگتے تھے ان کے بارے میں آپ کا کیا سوچنا ہے اور کیا کہنا ہے آپ نے ہرمن بابیجا کی کونسی فلم دیکھی ہے اور یہ آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں جرور بتائیے تو اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو میری محنت آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو پلیج لائک کر کے مجھے اس بات کا جواب ضرور دیجئے تو بہت ہی جلدی ہم ملتے ہیں بولی وڈ کے ایسے ہی کسی گمنام چہرے کے ساتھ جن کے پاس شٹارٹنگ میں ہر چیز ہونے کے باوجود بھی وہ بولی وڈ میں اپنی پہچان اور اپنا نام بنانے میں ناکامیاب ہوئے تب تک آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے